اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت نیوٹ چینل عریج شاہ ناولز پہ تو گائز میں آگئی ہوں آج کے اپیسوڈ کے ساتھ تو باتشاہ تھے ہم کریں گے بعد میں پہلے ہم اپیسوڈ ریڈ کر لیتے ہیں جو کہ ہے ہماری یار ستمگر کس نمبر 44 تحریر عریج شاہ وہ خود الوینہ کو کمرے میں چھوڑ کر آیا تھا اس کے اوپر کمل ڈالتے ہوئے وہ کتنی ہی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا اور پھر یقین کر کے کہ وہ سو چکی ہے وہ اپنے کمرے میں واپس آیا تو آئیرہ جاگ رہی تھی ہان یہ سب کچھ کیا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کل ولیمہ ہے اور الوینہ انکار کر رہی ہے یہ ہو کیا رہا ہے اب کیا ہوگا وہ پریشانی سے ازبک سے پوچھنے لگی تھی جبکہ ازبک خود پریشان تھا اس کا دوست اسے تکلیف نہیں دے سکتا تھا بلکہ اس کی بہن ہی شادی کے لیے راضی نہیں تھی طلاق والی بات تو سرسر اسے الوینہ کی بے وقوفی لگی تھی کیونکہ ان کے ہاندان میں طلاقیں ہوتی کہاں تھی وہ جانتا تھا طلاق والا سلسلہ تو آگے کبھی بھی نہیں چلنے والا اور رائک بھی کبھی الوینہ کو طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ قاسم بابا ایسا ہونے ہی نہیں دینے والے تھے لیکن یہاں الوینہ تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی وہ بری طرح سے الچ گیا تھا ایک طرف الوینہ شادی کے لیے راضی نہیں تھی اور دوسری طرف اب رائک راضی ہو گیا تھا کل رخصتی تھی ولیمہ ہونا تھا اس طرح اس کا اچانک انکار مسئلہ بنا سکتا تھا لیکن وہ اپنی بہن کی مرضی کے حلاف بھی کچھ نہیں ہونے دے سکتا تھا اسے برسوں بعد اپنی بچھری ہوئی بہن ملی تھی میں کوئی حل نکالتا ہوں تم سو جاؤ ہانا پریشان مت ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ نرمی سے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا اور پھر کمرے سے نکل گیا آئیرہ نہیں جانتی تھی وہ کہاں گیا ہے لیکن وہ پریشان تھا اتنا اسے پتا تھا کمرے کی دروازے پر ہلکی سی دستک سن کر رائک نے اٹھتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے ازبک گھرا تھا اس نے پورا دروازہ کھول کر اسے اندر بولایا تھا ازبک کو امید نہ تھی کہ وہ جاگ رہا ہوگا لیکن اندر داخل ہوتے اس نے رائک کے بیڈ پر پریشانی سے ارہم مرزا کو سوتے دیکھ کہکا لگایا تھا ہاں اس کے دوست کی شادی تھی وہ یہاں کیسے نہ ہوتا تمہیں یہاں کس نے بولایا ہے اس نے ارہم سے پوچھا وہ بھی جاگ رہا تھا ہاتھ میں کافی کا پیالہ تھا یاروں کو بولانے کی ضرورت نہیں پڑتی بس اشارہ ملنے کی دیر ہے پیارے دوست حاضر ہو جاتے ہیں مجھے تو جیسے ہی پتا چلا کہ منسٹر رائک مونسٹر دورانی کا ولیمہ ہے میں سارا کام چھوڑ کر سیدھا یہاں آ گیا وہ اٹھ کر اس سے ملتے ہوئے اسے بتانے لگا جبکہ اتنے مہینوں کے بعد اس سے مل کر ازبک کو بھی اچھا لگ رہا تھا یہ منسٹر کیا ہوتا ہے بھائی حبردار جو میرے لالا کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا وہ اس کے کندے پر ہلکا سا مکہ جھارتے ہوئے بولا تو ارہم کے بجائے رائے کھل کر ہنسا تھا ارے آپ کے پیارے سے لالا کو یہ نام آپ کی لادلی بہن نے دیا ہے لالا جی ورنہ ہم کہاں ان کے سامنے زبان اٹھانے کے قابل ہیں اور ہم دوبارہ بیٹ پر دھیر ہوتے ہوئے بولا تو اس نے حیرت سے رائے کو دیکھا تھا ہاں یہ حقیقت ہے لالا تمہاری بہن کو میں کسی منسٹر سے کم نہیں لگتا خیر تم بتاؤ نہ اتنی صبح صبح یہاں کیا کر رہے ہو ابھی تو فجر کی آزانے ہونے میں ٹائم باقی ہے وہ اصل مدے پر آیا تھا ہاں مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے اکیلے میں اس نے ایک نظر ارہم کو دیکھتے ہوئے کہا یار اب یہ مت کہنا کہ اس گھر میں تم لوگوں کے لئے اکیلے میں بات کرنے کے لئے کوئی ایک کمرہ میسر نہیں ہے کہیں بھی جلے جاؤ اور ہم نے مو بناتے ہوئے ان اس انداز میں کہا جیسے وہ دونوں غلطی سے اسی کے کمرے میں آ گئے ہوں یہ بہت ڈیٹھ ہے یہاں سے نہیں نکلنے والا میں نے اسے گیسٹ روم میں بھیجنا چاہا تھا لیکن زبردستی میرے کمرے میں آیا ہے چل چھت پر چلتے ہیں پھر دونوں مسجد چلیں گے ان جناب کو تو ساری نمازیں ماف ہیں نہ دیکھنا اب کیسے گھوڑے بیچ کر سوئے گا اس نے ساتھ میں ارحم کو سنایا تھا جو ہاتھ ہلاتا انہیں بھیج چکا تھا میں بہت تھک گیا ہوں یار میں قضاء پر لوں گا ہاں یہ قضاء پریں گے نمازیں مکمل کرتے نہیں ہیں جو رائک نے دروازہ بند کرتے ہوئے جاتے جاتے لائٹ بھی آف کر دی تھی جبکہ ارحم ڈیٹ ابنے ڈیٹ ان کے جاتے ہی بستر پر دوبارہ سے ڈھیڑ ہو گیا تھا فجر سبح کی پر لطف ہواوں نے ان کا استقبال کیا تھا اس وقت اندھیرہ چھایا ہوا تھا وہ اس کے ساتھ چھت کی دیوار کے ساتھ آرگا یہ ان کی فیورٹ جگہ تھی وہ جب بھی ساتھ ہوتے تب یہ ہی پائے جاتے تھے بچپن سے ہی وہ اسی جگہ کو اپنا ٹھیک کانا کہتے تھے بولو چھوٹے لالا اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو ہی یہ تو ہے نا مجھ سے اپنی پریشانی شیئر کر سکتے ہو تم وہ اس کے کندے پہ ہاتھ رکھتے ہو بولا تو ازبک ہلکا سا مسکورایا تھا تم ہی تو کر سکتے ہو اور کہاں جاؤں گا میں بہت خوش ہوں آج تم جانتے ہو اتنے سالوں کے بعد اپنی بہن کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی بہن کے قدموں میں ہر خوشی رکھ دوں جو وہ چاہتی ہے سب کچھ اس کے حوالے کر دوں وہ بولا تو اس کے لہجے میں حسرت تھی رائک نے اس کے گندے پر ہاتھ رکھا ہرگز نہیں میں اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا اور پھر فیسے بھی تو چوبیس گھنٹے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگی وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو ازبک نے نفی میں سر ہلایا تھا لیکن اگر میری بہن کی خوشی تم نہ ہو تو رائک اگر اس کی خوشیوں کے باپ میں تمہارا ذکر نہ ہو تو میں نہیں جانتا تم نے اپنے دل کو اس شادی کے لیے کس طرح راضی کیا ہے یا تم میری بہن کو لے گر کیا سوچ دے ہو میں نہیں جانتا میرے لیے یا پھر کاسم بابا کے لیے تم نے یہ فیصلہ کیا ہے لیکن رائک شاید وہ ایسا نہیں چاہتی شاید وہ تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچ دی میں ہمیشہ کہتا تھا نا کہ تم اسے طلاق دو گے تو وہ میری زندگی کا سب سے بد ترین دن ہوگا تم مجھے میری زندگی کا سب سے برا دکھ دو گے لیکن شاید ایسا نہیں شاید شاید اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبات ہی نہیں ہے رائک وہ شادی نہیں کرنا چاہتی وہ رات میرے پاس آئی تھی اس نے ایک بھائی ہونے کے ناتے مجھ سے یہ مانگا ہے کہ میں یہ شادی روک دو وہ پرسکون انداز میں شاید اپنے یار سے اپنے دل کی بات کر رہا تھا جب رائک نے اچانک ہی اس کے کندے سے اپنا ہاتھ ہٹایا تھا رائک میں اب بھی خود گرز ہوں میں اب بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم اسے طلاق نہ دو ہو سکتا ہے وہ جذبات دی ہو فیل حال سچویشن کو سمجھنے کی کوشش نہ کر رہی ہو رائک میں اپنی بہن کی خوشیاں چاہتا ہوں لیکن اسے لگتا ہے کہ اس کی خوشیاں تمہارے ساتھ نہیں ہیں رائک میں اسے وقت دینا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ اس رشتے کو سمجھے اس رشتے میں رہتے ہوئے ہر چیز کو پرکھے میں نے اس کے سامنے شرط رکھی ہے کہ میں اس کی شادی رکواؤں گا اس کے بدلے میں وہ کبھی ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی اس نے میری بات مان لی ہے وہ فیل حال صرف شادی کو رکوانا چاہتا ہوں لیکن میں تمہارے لیے کوئی امتحان بھی نہیں بنانا چاہتا میں جانتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کرنا چاہتے ہو اور اور اگر تم کسی سے شادی کرنا چاہو تو بھی ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اگر تم اسے طلاق دینا چاہو تو میں تمہارے ساتھ اوپ جسٹ شٹ آپ اس بک کیا بکواس کر رہے ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ہمارے ہاندانوں میں طلاق نہیں ہوتی اور یہ تم کہہ رہے ہو میں کسی اور سے شادی کروں گا محبت کرتا ہوں میں اس چاہتا ہوں اس 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 شادی اس اس سے شادی کرنی ہے مجھے کسی اور سے نہیں اور آج ولیمہ ہے ساری تیاریاں ہو چکی ہیں انویٹیشن میل بھیج چکا ہوں میں سب کو وہ بے وکوف لڑکی تمہیں اپنے جذباتی پن میں پاگل بنا رہی ہے تم سمجھ نہیں پا رہے ہو اس کے دماغ میں زی خاندان کی سازشیں چل رہی ہیں جیسا برلاس خان چاہتا ہے ویسا ہی وہ کرے گی وہ یہ شادی رکوار ہی ہے تاکہ وہ واپس وہاں جا سکے کیونکہ ایک دفعہ اس کے پیروں میں بیریان پڑ گئی تو وہ کبھی اس حویلی سے نکل نہیں پائے گی اور تمہیں کیا لگتا ہے بینا کسی رشتے کے بنا کسی مضبوط تعلق کے وہ اس حویلی میں رہے گی وہ نفرت کرتی ہے ہم سے برلاس خان نے اس کے دل میں ہمارے لئے بہت نفرت بھر رکھی ہے اس کی نفرت کبھی محبت میں نہیں بدل سکتی کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے زئی خاندان نے اس کے دل میں ہمارے لئے اتنی نفرت بھر رکھی ہے جسے ہم ساری زندگی ختم نہیں کر سکتے وہ زئی خاندان کے اشاروں پر ناچ دی ہے اور جہاں تک میری بات ہے میں محبت کرتا ہوں اس سے میں تم سے کچھ بھی چھپاؤں گا نہیں میں نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی سے مجھے محبت ہوگی وہ ہی میرے نکاح میں ہوگی حقیقت ہاں یہ حقیقت ہے کہ مجھے تمہاری بہن سے کوئی مطلب نہیں تھا وہ مرے جیئے میں اس کے ساتھ کبھی کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا میرا ارادہ اسے طلاق دینے کا تھا لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری بہن الوینا ہوگی یہ اپنی کسی سہیلی کی جگہ پر ہمارے کراچی والے آفیس میں نوکری جوئن کر چکی تھی وہاں اسے دیکھتے سمجھتے ہوئے مجھے نہ جانے کب اس سے محبت ہو گئی میں اس کے ساتھ شادی کے خواب دیکھنے لگا میں نے اسے پرپوس بھی کر ڈالا یہاں تک کہ ماما بابا کو بلا کر اس کا رشتہ تک مانگ لیا سب کچھ سیٹ ہو چکا تھا جب کاسم بابا نے مجھے فورس کیا اس لڑکی کو گھر پر لانے پر میں بینا سوچے سمجھے اسے اہوا کر کے حویلی بھیج چکا تھا جس میں زارک نے میرا ساتھ دیا تھا لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ جس لڑکی سے میں شادی کا خواہش مند ہوں یہ وہی لڑکی ہے میرے تو دل کی مراد بھر آئی تھی مجھے لگا میری محبت کامیاب ہو گئی لیکن ایسا نہیں ہوا مجھے یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ وہ تو ہمارے خاندان سے نفرت کرتی ہے نفرت کیا کرتی ہے اس کا بس چلے تو گھرے گھرے گھوڑیاں مروا دے سب کو انتہائی زدی اور بد لحاظ ہو چکی ہے الوینا اسے میرے اور اپنے نگاہ کے بارے میں کچھ بھی بتایا نہیں گیا وہ تو جانتی تک نہیں تھی کہ اس کا نکاح بچپن میں ہو چکا ہے ہماری منگنی تک ہو چکی تھی شادی کی ڈیڑھ تک تین مہینے میں فائنل ہونے والی تھی وہ رشتے کے لیے ہامی بھر چکی تھی یقین نہ آئے تو اس کے ہاتھ میں میرے نام کی انگوٹھی دیکھ لو کیا وہ تم سے محبت کرتی ہے اس نے اچانک اس کی بات کارتے ہوئے سوال کیا تو رائک ناجانے کیا سوچ کر ہاں میں سر ہلا گیا وہ اپنی اور اس کی محبت میں عزبق کو دیوار نہیں بننے دینا چاہتا تھا وہ صرف بد گمان ہے اور کچھ بھی نہیں میرا یقین کرو اگر یقین نہ آئے تو اس کے ہاتھ میں میرے نام کی انگوٹھی دیکھ لو اور اس کے بعد تم جو فیصلہ کرنا چاہو مجھے منظور ہے میں نے خود اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے نام کی انگوٹھی پہنائی ہے یقین نہ آئے تو پوچھ لو اس سے اتنا ہی نہیں پروپر ڈیٹ پلان کر کے میں نے اسے پرپوس کیا ہے اس کے گھر رشتہ لے کر جانا رشتہ قبول ہو نا منگنی ہو نا دیٹ فائنل ہو نا سب کچھ اس میں شامل ہے لیکن اچانک جب بیچ میں یہ حقیقت کھلی تب سب کچھ خراب ہو گیا اس کی محبت نفرت میں بدل گئی لیکن یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ سچی محبتیں کبھی نفرتوں میں تبدیل نہیں ہوا کرتی تمہارے سامنے ہی تو آئی رہا ہے تم نے بچپن سے اس سے محبت کی کیا کبھی اس سے نفرت کر پائے نہیں نا تمہارے دل میں اس کے لئے بے پناہ محبت ہے کیونکہ محبت کبھی نفرت میں نہیں بدل سکتی وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے بے پناہ محبت کرتی ہے پس مجھ سے بدگمان ہو گئی ہے خیر اس کی ساری بدگمانی میں رخصتی کے بعد دور کر دوں گا وہ جیسے اسے یقین دلا رہا تھا اگر ایسی بات ہے تو ہمیں اس کی بدگمانی دور کرنی ہوگی اگر وہ تم سے محبت کرتی ہے تو مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں مجھے یقین ہے تم اسے اپنی محبت کا یقین دلاوگے وہ بولا تو رائق نے ایک نظر ایک گہرا سانس لیا تھا تھوڑا جھوٹ تھوڑا سچ ملا کر اگر وہ اپنی محبت کو حاصل کر رہا تھا تو اس میں کچھ غلط نہیں تھا اور ویسے بھی عشق اور جنگ میں سب جائز ہے اس نے جس سب کچھ اسی فلسفے پر چھوڑ دیا تھا چلو آؤ مسجد چلتے ہیں فجر کی نماز ادا کرتے ہیں باقی یہ ساری باتیں ہم بعد میں کریں گے اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو ازبک نے ہاں میں سر ہلایا تھا جب کہ رائک سیریوں سے اترتا چلا گیا ایک گہری سانس ایک گہرا سکون سا اس کے اندر سرائت کر گیا تھا اسے یقین تھا سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہوگا اور ویسے بھی اس کا ازبک لالہ اس کے ساتھ کبھی کچھ کبھی اس کے خلاف نہیں جا سکتا تھا وہ سیریوں سے اترتے ہوئے اپنے کمرے کے دروازے کے قریب گھڑی الوینہ کو دیکھ چکا تھا یعنی کہ اسے اندازہ تھا کہ آج ہی ازبک اس بارے میں بات کرنے والا ہے فجر کی آسانیں ہونا شروع ہو چکی تھی وہ سیریوں سے اترتا اسے پوری درہا سے نظر انداز کرتا نیچے جلا گیا تھا جب اس نے اس کے پیچھے ہی ازبک کو بھی سیریوں سے اترتے دیکھا ازبک نے اسے دیکھتے ہوئے خلقی سی سمائل پاس کی تھی اس کی یہ پیچینی اور استراب یقینا اس کی لالا کی محبت کا امتحان تھا ازبک نے بس ایک نظر اس کے ہاتھ میں مجود امامہ تائی کی انگوٹھی کو دیکھا تھا اور یہی سے وہ رائے کے سچے ہونے کا یقین کر چکا تھا کیا بات ہے بیٹا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تم کل سے واپس گھر آئی ہوی ہو لیکن نہ تو مجھ سے ملی ہو نہ تم نے میری طرف دیکھا ہے آہر چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ مجھ مجھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا فارحہ بیغم اس کے کمرے میں آتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی وہ ابھی ابھی نہا کر نکلی تھی اپنی ماں کو دیکھتے ہی اس سے لپٹ کر رونے لگی امی پتہ نہیں ہان کو آپ سے کیا مسئلہ ہے وہ چاہتے ہیں میں آپ سے نہ ملوں بلکہ آپ کی طرف دیکھوں بھی نہیں نہ جانے انہوں نے اچانک مجھے آپ سے ملنے سے آپ سے بات کرنے سے کیوں منا کر دیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے میں اپنی ماں کی شکل تک نہ دیکھوں وہ پریشانی سے انہیں بتانے لگی تھی جبکہ فارحہ بیغم بھی اس کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی تھی بھلا اپنی بیٹی سے ملے بغیر وہ کیسے رہتی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے سکتا ہے وہ پریشانی سے کہنے لگی نہیں امی انہوں نے مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی وہ کچھ بھی نہیں بتا رہے اسی لیے تمہیں پریشان ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا آخر ان کے دماغ میں چل کیا رہا ہے آخر وہ کیا چاہتے ہیں آئیرہ بہت پریشان لگ رہی تھی اچھا بیٹا میری بات سنو فلحال گھر میں شادی کا ماحول ہے ان سب باتوں کو بات کے لیے چھوڑ دو فلحال اس وقت عزبک جیسا چاہتا ہے ویسا کرو وہ نہیں چاہتا کہ تم میرے پاس آؤ یا مجھ سے ملو مجھ سے بات کرو تو ٹھیک ہے اس کی بات مانو وہ تمہارے ساتھ خوش رہے مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے وہ تمہیں خوش رکھے تمہیں تکلیف نہ دے بس میرے لیے اتنا کافی ہے وہ پیار سے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے بولی تو آئیرہ اور پریشان ہو گئی تھی وہ بلا اپنی ماں سے دور کیسے رہ سکتی تھی اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہہ دی اچانک دروازہ کھولتے ہوئے ازبک کمرے کے اندر داخل ہوا تھا اس نے ایک نظر فارحہ بیغم کی طرف دیکھتے آئیرہ کی طرف دیکھا تھا یہاں کیا کر رہی ہیں آپ اور کس کی اجازت سے میرے کمرے میں آئی ہیں اس نے گصے سے ان سے سوال کیا تھا نہیں بیٹا میں جا رہی ہوں اپنی بیٹی سے ملنے آئی تھی لیکن میری بیٹی تو مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتی شاید مجھ سے ناراض ہو گئی ہے میری یہی دعا ہے کہ تم خوش رہو بے شک مجھ سے دور رہو مجھ سے بات نہ کرو میری طرف نہ دیکھو لیکن تم خوش رہو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے میری بچی بچی فارحہ بیغم اس کے گال چھوٹی خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی جبکہ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے ازبک کو دیکھ رہی تھی کیوں رو رہی ہو تم وہ اس کے سامنے آ کر رکھتا سوال کرنے لگا تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا اس عورت کے لیے ایک آنسو نہیں بہاؤ گی تم جس نے تمہاری زندگی برباد کر دی تمہیں اب تک سمجھ نہیں آ رہا ہانا اس عورت نے تمہارے لیے کتنا بڑا گھڑا کھودا ہے تمہیں بھنسا کر خود یہ کیسے معصوم بن رہی ہے کیا تم نہیں دیکھ سکتی کتنی بڑی چالباز عورت ہے یہ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی تھی کونسی چالبازی کی تھی اس کی مانے کونسی مکاری دکھائی تھی کہاں پھنسایا تھا اس کی مانے اسے جو جو وہ اس کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا تھا ہن پلیس ایسا مت کہیے وہ میری ماں ہے وہ بے قصور ہے وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی تو ازبک نے اسے ازبک نے اسے تھام کر اپنے قریب کیا تھا مت پردے ڈالو اس کی کرتوت پر آئیرہ میں جانتا ہوں تمہیں مجھ پر الزام لگانے کے لیے مجبور کرنے والی یہی عورت تھی ایک اٹھارہ سے انیس سال کی لڑکی کا دماغ اتنا نہیں چل سکتا کہ وہ اس حد تک گر جائے میں پہلے ان سب چیزوں کو اور طریقے سے دیکھ رہا تھا لیکن اب آہستہ آہستہ مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ ان سب چیزوں میں تم بے قصور تھی اصل قصور وار تو یہ عورت ہے جس نے تمہیں سب کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا وہ عورت جو تم سے بچپن سے نفرت کرتی ہے بچپن سے تمہیں مارتی پیٹتی ہے وہ اچانک یوں بدل کیسے گئی لیکن اب مجھے سب سمجھ میں آ رہا ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے تمہیں اس عورت نے کہا تھا نا میری خانہ کبھی اتنا گر نہیں سکتی میری خانہ نے مجھ پر اتنا گھڑیا میری خانہ مجھ پر اتنا گھڑیا الزام نہیں لگا سکتی یہ سب کچھ کرنے کے لیے تمہیں مجبور کرنے والی یہی عورت تھی نا وہ اس کے چہرے کو تھامے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا تھا میری خانہ کبھی اپنی خان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتی میں تمہیں سمجھنے میں بہت وقت لگا گیا خانہ میں تمہیں سمجھ نہیں پایا میں نے کبھی تمہیں سمجھ نہیں کی کوشش نہیں کی میں تم سے نفرت کر رہا تھا تم سے تو میری بے تہاشا تم تو میری بے تہاشا محبتوں کے قابل ہو میری زندگی ہو میری جان ہو وہ اس کے لبوں کو چومتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا جبکہ آئرہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی میں جانتا ہوں میری آئرہ کبھی میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتی میں جانتا ہوں تمہاری زہانت اس حد تک نہیں جا سکتی اس عورت نے یہ سب کچھ کیوں کیا مجھے نہیں جاننا بس میں تمہارے ساتھ اپنے آنے والی زندگی کو بہت خوب صورت بنانا چاہتا ہوں میں اپنے آنے والی زندگی میں کسی طرح کا کالا سایا نہیں چاہتا اور تمہاری ماں میرے لیے کسی کالے سائے کم نہیں ہے وہ بہت واضح اور صاف الفاظ میں اس کی ماں کی اہمیت بتا رہا تھا تم نے میرے سامنے کبھی کھل کر ان سب باتوں کا ذکر نہیں کیا کیونکہ اس عورت نے تمہیں ان سب چیزوں سے منع کیا ہوا تھا میں تم سے بار بار پوچھتا رہا تم نے مجھے کبھی یہ حقیقت نہیں بتائی کیونکہ تم اپنی ماں کا پردہ رکھنا چاہتی تھی لیکن میں خود ہی ساری حقیقت تک پہنچ گیا میں خود ہی سمجھ گیا کہ تمہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے کس نے مجبور کیا ہے میں یہی سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ صرف ایک دن پہلے تم نے میرے پرپوزل سے انکار کیا مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیا تو فقط ایک دن کے بعد تم اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہو مجھے ہرگز امید نہیں تھی کہ فارحہ بیغم جیسے جسے میں اپنی دوسری ماں کہتا تھا اتنا گر سکتی ہے کہ اپنی بیٹی کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرے لیکن اب میں تمہیں استعمال نہیں ہونے دوں گا تم میری جان ہو تم میرے پاس رہوگی میں تم پر کبھی اس گھتیا عورت کی پرچھائی بھی نہیں پرنے دوں گا میں غلط تھا کہ مجھے تم سے محبت نہیں رہی محبت کبھی نہیں بدل سکتی میں تم سے بے تہاشا محبت کرتا ہوں تم میری پہلی اور آخری محبت ہو جس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا آج سے نہیں بچپن سے چاہا ہے تمہیں جب سے خوش سبھالا ہے محبت کے نام پر صرف تمہارا سراپا میری آنکھوں کے سامنے لہرایا ہے میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے بہت ساد وہ بار بار اس کے لبوں کو چونتے ہوئے اس پر اپنی محبت آشکار کرنے لگا جبکہ وہ اس کے لمس پر پگر تھی اس کی باہوں میں پوری طرح سے قید اپنے آپ کو اس کے حوالے کر گئی تھی وہ اس کے نازک سے سراپے پر کابز ہوتا اسے اپنی دھرکنوں میں شامل کرنے لگا تھا اس کے لبوں سے اپنی پیاس پوچھاتے ہوئے وہ اس کے نازک سراپے کو خود میں قید کرتا جلا گیا جیسے کبھی اسے اپنی باہوں سے نکلنے نہیں دے گا اور حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اب ان پناہوں سے آئیڑا کبھی نکلنا بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ تو اس کی محبت میں ڈوبتی اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی تھی سو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی اپیسوڈ لائک کمٹ اور سبسکرائب کیا لگتا ہے رائک اور الوینا کا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا کومٹ سیکشن میں بتائے گا اور اسبک نے بارہ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے آپ کیا لگتا ہے اس میں کتنی صداقت ہے کیا آئیرہ ہی خود کوئی گیم کھیل رہی ہے یا حقیقت کچھ اور ہے کومٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا میں ملوں گی آپ کو کل نیکس